بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خادرین مجلس اور ہمارے بیزبان جلدی عباس صاحب میں تمام صاحبان پر مشکور ہوں کہ آپ نے بہت تحقیل ہونے کے باوجود یہ آپ تکریف فرما ہے اور آپ نے ہماری جس محبت سے عزت افضائی کی ہے میں اس کے لیے آپ سب کا دن سے مشکور ہوں میرا خیال ہے کہ میرے بھائی عزیز راجہ یاونکمان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ترقیاتی کام ہیں جو ہو چکے ہیں اور جو ہونے جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے اور میں یہ بھی آپ کے سامنے بازے کرنے میں کہتا ہوں کہ آپ کے اس تھانہ ڈبیلی میں جو ترقیاتی کام رشتہ تین سال سے جاری ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ کوئی ایسی مخفی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے ہم نے اس تھانہ کے اندر جو ایک آپ کے سامنے جس کی سڑکوں کی حالت خندرات سے زیادہ نہیں تھی ہاں آپ اگر جنم سے دمیلی ہیں کہ پورا آپ کا ایک دن لاغ جاتا تھا لیکن الحمدللہ آج آپ دمیلی سے دینا بھی آدھے گھنٹے کی مصافت لیں یہاں جہاں آج موجود ہیں انشاءاللہ یہ جو کچھ تھوڑا بہت یہ بارش کی وجہ سے آپ کو بھی نبرایا ہے کہ جو ابھی ہمارا یہ قوز میں بنیا ہے اس کی دونوں اطراف کی جو سڑکیں ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہم اسی ساتھ اس کی اپن بھی کام کرو کر آ دیں گے تاکہ ہمارے رسلی کے لوگ جو ہیں انہیں کوئی بھی بسم ہو تو آمدورات سبیہ میں ترلیف نہ ہو تو آپ خود اس بات کے یہاں جتنے سا باتیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ اس تحصیل سوابہ کے اندر پچانویں فیصد جو بھیری کے کام ہیں وہ نینے اور ہمارے بزرگوں نے کرائے ہیں یہ ریکارڈ کی بات ہے اور اسی طرح انشاءاللہ یہ جو سڑکیں ہیں جیسے کہ راجہ یابن صاحب نے بتایا کہ اس کے اوپر انشاءاللہ یہ پورا ہماری کوشش ہے کہ آنے والے جو دو سانے اس کے اندر یہاں دمیلیت آنے کے اندر کوئی سڑک جو پہلے یہاں جس کی آلت بہت ہی ناکفتہ بے تھی اور درائم جو تھے وہ بہت مشکر ہو گئے تھے ان دو سانوں کے اندر پورے سانہ دمیلی میں سرکوں کا پورا جو جار ہے وہ پھٹ جائے گا اور کوئی بستی جو ہے اس کے بزار نہیں تو میرے عزیزوں ضرورو دوستو یہ بات آپ کے بھی علم میں ہے کہ اگر آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشان ہوں دلچسپی رکھتے ہوں اور آپ کے پاس سیاسی قوت بھی ہو تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ لوگوں کے مسائل حل نہ ہو مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہاں جو لوگ پہلے دوزارات سے لے کے تیرہ تک اور پھر دوزار تیرہ سے لے کے تھرہ تک قومی اور سبائی اسیمریوں میں جو لوگ تھے ان کا آر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا وہ باہر سے آئے ایک سیاسی مہین جو ہی کر کے اور اس کے بعد انہوں نے جترات سا یہاں وہ اپنے ایک دار میں رہے نہ لوگوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی تھی نہ علاقے کے پڑھاؤ بیعبود سے کوئی جزبی تھی ان کو صرف اپنے ذاتی مقاصل عزیز تھے اور آپ نے دیکھا کہ دو جیسے میرے عزیز نے بتایا کہ ان کا یہ ایک ماتو کھا ایک ان کا یہ نصبہ ذہن تھا کہ آپ کسی طریقے سے ان کو ہرائیں آپ مزشتہ الیکشن دو آزار اٹھارہ میں لیکھ لیں کہ ان کی زمانہ ضبط ہوئی ہے سیاست میں کسی کے اوپر بہت بڑی زالت ہوتی ہے لوگ خانتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن اگر یہ کہا کہ یا پرانی پر جو زمانہ ضبط ہوگی اور یہ پریکٹیکل بات آپ کے سامنے یہ جو یہاں کے لوگ تھے ان کی زمانہ ضبط ہوئی ہے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو اس کے بعد آپ بتائیں کہ ایسے لوگ جو مختلف شکلیں اور اپنی چیلے کے اوپر لقاب دال کر کبھی وہ پیپر پائٹی کبھی وہ کبھی وہ نور لی اور پھر وہاں سے دھوم پھر کر آج کر یہ شور مچائے گو پیپر پائٹی میں جانے کی تیاری کر ہے تو ان لوگوں کو آپ کے مسائل سے یہ مسترد شدہ لوگ ہیں اور سیاسی طور پر یہ مردار اب یہ ان ہیلے بادوں سے اپنی جو ہے وہ شراغ پھرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو لوگ سیاسی طور پر بہت گہرے دفن ہو چکے ہوں ان کی کوئی سیاسی ساتھ رہن ہی جاتے اب آپ کو اپنے جو کر کے مسائل جو لوگ جو حال نہیں کرتے اب آپ انہیں مسائل کر دیتے ہیں اور یہ امنی طور پر آپ کے سامنے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دور میں ہم آپ لوگوں کے جذبے سے اور ایک جو خدمت کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہے اور یہ چیز نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ آپ ہماری آنے والی دور نہیں نسل ہیں ان کو بھی اپنے ان کی بھی وستقمن کو سامنے رکھتے وہ خاص ہڑکے ہیں ونجلی ہیں سکول ہیں ابھی میں سو سے زیادہ سکول جو ہے پرائیمری سے میڈل میڈل سے ہائی اور کچھ ہائی سے ہائی سیکنڈری کالیجز بھی بنے آپ کو جیسا کہ ایم پی اے صاحب کوشش کہا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش میں ہے کہ کوئی پرامید ہے کہ جسی سال آپ کے دمیلی کے اگر بھی وان 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 ایک مقسمہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ کا خیرہ دیت تحسین پیش کرتے ہوئے کہ آپ نے بنی تعلان میں یہاں تکریب لائے اور بنی دیر تک یہاں انتظار کر کے اس جلسے کی کاروائی کو بڑے باوقات جاری ساری رکھا پاکستان تعلیم کے انصاف کی جو جو مخالف اپوزیشن ہیں ان کے اندر بھی جو گرار ہے جو گبرات ہے جو پریشانی ہے وہ بھی آپ لوگ روز اخبار میں پڑھتے ہیں اور ٹیلیویئر میں روز دیکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دو سار کے اندر دیکھیں گے کہ دو سار تو بھی بہت زیادہ عرصہ اسے پہلے ان کے اندر کے اس ایسی آپ پس رس کا اس ہاندانوں میں جو جاری ہے وہ جلد لوگ جو ہیں وہ اپنے انجام تک پہنچ ہیں تو میں جب آس سار آپ کا تشکور ہوں اور تمام دوستوں کا اور اسی دعا کے ساتھ ہم سب کو یہ تحفیق دیں کہ ہم آئینے والے وقت میں بھی پوری اپنی دیانداری کے ساتھ پوری لگر کے ساتھ پوری مینر کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت اور آپ لوگوں کا جو میانے زندگی ہے اس کو بلند کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کرنے سکرنہ برا کر کریں اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں پاکستان زندہ موسیقی